تو دوستو آج کے بڑی فر بفے کی بات کروں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈش سامنے نظر آ رہی ہے اس میں ہے جی ایگ آملیٹ اور اس کے ساتھ جو ہے ورائیٹی آف نان ہے نان جو ہیں وہ کافی ٹائپ کے انہوں نے ڈکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ خوبصورت سری ڈش میں کیا ہے جی اس میں ہے جی پراتھا جو بالکل گرم اور تازہ ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آجتا ہے جی ایک ڈش یہ والی ہے جی چکن کیمہ اور سادھ میں ہیں بیف نہاری تو بیف نہاری بڑی زبردست لگ رہی ہے یہاں رہے دیکھیں گرمہ گرم پوری ہیں جو ہمیں تیار ہو کر آ رہی ہیں اچھا جی نیکسٹر ہے یہ ہے پالک اور سادھ میں آ رہی ہے آلو کی بجیا بجیا نہیں یہ آلو کا کچھ بنایا ہے پٹیٹو سادھ میں آ گئے ہیں لہوڑی چنے اور پوری ہیں ادھر آ گیا جی سوجی کا حلوہ سادھ میں یہ دیکھیں بلکل فریش پوریاں تیار ہو کر آئی ہیں سادھ میں آلو بھی کتلکس ہیں اور یہ الفہ ریڈو یہ دیکھیں یہ پاسٹا آ گیا یہاں پر کچھ بسکٹ پڑے ہوئے ہیں دوار کا دین ہے تو رجھ تھوڑا کم ہے یہ آ گیا جی روز پیلس ہوتل السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید ہے کہ ہیری ایس سے ہوں گے میرا نام ہے وسیم تو آج ہم چل کا ٹرائے کریں گے بریک فا بفے وہ بھی روز پیلس ہوتل گل برگ میں تو یہ روز پیلس ہوتل ہے اور روز پیلس ہوتل میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کا جو ناشتہ بفے ہے وہ بہت ہی کم قیمت ہے یہ خوبصورت ہی اس کی بیلڈنگ ہے روز پیلس ہوتل کی اور اس سر پر آ گیا جی روز پیلس ریسٹورنٹ یہ والا جو ہے یہ روز پیلس ہوتل ہے یہ روم مگرہ رینڈ پر ملتے ہیں اور اس سائیڈ پر لگے وہ ان کے یہ دیکھیں یہ والے ایڈیا میں بفے ہیں تو دوستو آج کے بریک فا بفے کی بات کروں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ہمارے پر جو ڈش سامنے نظر آ رہی ہے اس میں ہے جی ایگ آملیٹ اور اس کے ساتھ جو ہے ورائٹی آف نان ہے نان جو ہیں وہ کافی ٹائپ کے انہوں نے رکھے میں ہیں اور اس کے بعد یہ خوبصورت سری ڈش میں کیا ہے جی اس میں ہے جی پراتھا اور اس کے بعد جو ہے وہ آجتا ہے جی ایک ڈش یہ والی ہے جی چکن کیمہ اور ساتھ میں ہیں بیف نہاری نیکسٹ جو ہے اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں گے یہ بفے ڈشید جو ہیں نا بڑا ہی زبردہ سن کا ڈیزائن آئی ہے دیکھیں دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے ہیں اور اس کے اندر ہے جی پالک پالک کے ساتھ انہوں نے جو ہے آلو کی کوئی ڈش بنائی بیا یہ والی یہ آگیا لیمن ایٹ یہ والا اس میں انہوں نے ہاتھ چیزی ہے کہ یہ کیرٹ بھی ڈال دی گیا یہ گاجہ جو ہے لیمن ایٹ اور پودینے والا یہ پانی ہے اس کے بعد یہاں پر ہے لسی اور جوسیز ہیں پائنپل جوس ہے مہنگو جوس ہے تو پرائز جو ہے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا اس کے بعد یہ آگیا جی سویٹ کارڈنر اس سیکشن میں دیکھیں کچھ سیلڈ نظر آ رہی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کی اور بیکٹری ایٹم ہیں پیسٹریز ہیں یہ والی یہ دیکھیں یہ ہنی ہے اور دہیاں آگی ادینہ رہتا ہے کھیرہ ساتھ میں کسٹرڈ ہے جیلی ہے چیک پیس ہیں تو یہ سیکشن بڑا زبردست ہے جو اس کو ڈیزرٹ سیکشن بھی کہا سکتے ہیں بیف نے ہاری آگی ساتھ میں یہ چکن کی ماں آگیا اور ساتھ میں آگئے ہیں نان اور یہ ہے جی لہوری پٹھوڑا پٹھوڑا جو ہے بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا ناشتے کے بفے میں اور ساتھ میں یہ ایک پیس آگیا پراتھا کا اور یہ ہیں جی آلو کے کٹلرس کٹلرس ہیں آلو کے اور ساتھ میں آگیا ہے جی آملیٹ ایگ آملیٹ جو کہ ایک گڑیلو سٹائل کا بنا ہوا ہے بہت زبردست ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ آگئے ہیں جوسیس جوسیس جو ہے نا اس میں پہلے ہے جی اورین جوس ہے اور یہ والا جو ہے ساتھ والا مینگو جوس ہے اور اس کے ساتھ ہے لیمنیٹ یعنی انہوں نے پانی میں جو تھا نا لیمن اور وہ کیڑٹ وہ ڈالے ہوئے تھے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس سیکشن کے بعد جو ہے یہ دیکھیں یہ آگئے ہیں جی لوڑی چنے اور ساتھ میں جو یہ حلوہ سجی کا تو لوڑیوں انتے چنے نہ ہونا ہے کیوں یہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ گرما گرم پوری آگئی ہے اور یہ نان ہے اب آپ کی ٹوائس ہے نان کھانا چاہیں یا حلوہ پوری کھانا چاہیں سب کچھ یہاں پر اویلبل ہے اور یہ آگیا جی ڈیزرٹ سیکشن تبردست قسم کا یہ دیکھیں یہ میں لے کر آگیا جی یہ پیسٹریز ہیں ساتھ میں آگیا ہے کیک پیس پیسٹریز ہیں وہ بڑی زبردست ہیں یعنی کہ تین سے چار قسموں کی یہ لیکن یہ پیسٹریز ہیں ساتھ میں آگیا ہے یہ کسٹرڈ ہے فروٹ رائی فل ساتھ میں یہ جیلی آگیا ہے تو ڈیزرٹ کی بات کرنے سوئیٹ سیکشن بڑا زبردست ہے یہ ٹرائے کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی موسیقی اچھا یار ٹیست تو اچھا ہے ان کی جو بریفہ بوفٹ کی حاسیت آنا وہ یہ ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ فریش ہیں پرائی جو ہے بہت اکنامیکل ہے وہ میں آپ کو ڈیسکرپچن میں ہی منشن کا دوں گا موسیقی انہوں نے پتا نہیں کیا رکھا ہے اس میں شیشے کے بڑے بڑے جو وائن کلاسی ہیں یہاں تو ڈکریشن کے لئے لکھائیں انہوں نے اس سائیڈ پر جو ہے انہوں نے فلیکس رکھے ہیں چوکلیٹ پاپس کوکو کرنچی یہ میں نے اس طرح سے لی ہے اس میں ملک جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہاں پڑا ہوا ہے یہاں پہ انہوں نے چھوٹے سے فریج میں بٹر رکھا ہوا ہے اور یہ ٹوسٹر مشین آگئی ہے یہ دیکھیں یہ سلائس پڑے ہیں تو اب میں لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں کون فلیکس اچھا یار میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ بریکس فات بفے کے لئے آپ کو ہمیشہ صبح ٹائم پڑھانا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے وہ دس سے گیارہ بجے تک ہی ہوتی ہے نہیں کہ صرف اور صرف جو ہے نا آپ کے اگر آپ صرف اچھی جگہ سے کم علاة ناشتہ کریں اور اس میں کافی ساری ڈیشیز ہیں خاص طور پر جو مجھے چیز اچھی لگی ہے وہ ہے ان کی بیف نے آری بیف نے آری جو ہے بڑی زبردست تھی اس کے بعد جو ہے ان کی چکن جو ہے وہ بھی اچھا ہے اس کے بعد جو ہے ان کا سویٹ کارڈنر سویٹ سیکشن جو ہے وہ بڑا زبردست تھا اس میں رفرت کلھم کی سیلڈ ہے اس میں چنہ چارڈ ہے اس کے بعد ان کے پاس کھیر ہے کسٹرڈ ہے بیکری آئٹم ہے اس کے بعد بٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست قسم کی فلیکس ہیں یہ والے تو یہ میں ٹرائے کر کے بتاتا ہوں تو دوستو آر سوٹ میں میں جو ہے وہ آپ روز پیلس ہوتل کا بریف بفے کٹ سکتے ہیں ٹائمنگ ان کی تقریباً جو ہے وہ دیارہ بجے تک ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ہائٹی بھی سٹارڈ کر دی ہوئی ہے اور یہ بلکل نیا سیکشن ہے جو میرے پچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں پہ سرین قسم کا ان کا اٹموسفیر ہے پور سکون جگہ ہیں یہاں پہ آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں یہ ان کا آور سائیڈ جو ہے وہ سیٹنگ ایڈیا یہ دیکھیں بڑا ہی زبردست قسم کی ایمبیئنس ہے اور ان کے پاس سیٹنگ کپیسٹی جو ہے وہ حاصل کر کے بہت زیادہ ہے اور یہاں پر آپ برڈے اوگیارا بھی سیلیبیٹ کر ستے ہیں دیکھیں جیسے یہ بلونز لگے میں ہیں اور ایک انہوں نے ڈروف اوپر بھی بنائی ہوئی ہے وہ سیکشن بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو سج پوچھیں تو مجھے تو بہت مزا آیا یہاں پر آ کر پہلے بھی میں یہاں کا جو ہے وہ بفے ٹرائی کر چکا ہوں اور یہ دیکھیں انہوں نے گلاس پر یہ جو ہے وارٹر فال بنائی ہوئی ہے یہ والا جو فلور ہے میں اس پر ٹاپ فلور پہ ہوں دوستو میں نے روز پیلس ریسٹورنٹ کا جو ہے وہ بریکس پاس بفے جو ہے وہ ٹرائی کیا یقین کریں کہ بڑا ہی زبردست قسم کا کھانا ہے ان کا جو ناشتے میں بفے ناشتے کا بفے آنا وہ یقین کہ ڈشیز بہت زیادہ ہیں اور کھانا بلکل فریش ہے تو میں آپ کو بلکل رکمنٹ کروں گا رمادہ ہوتل کے بلکل اوپوزیٹ جو ہے اس کی لوکیشن ہے ڈسکرپشن میں میں اس کی ٹائمنگ اور پرائز جو ہے وہ مینشن کر دوں گا ٹوٹل بل بنا ہے جی صرف 800 پہ تو 800 پہ میں جو ہے آپ جی بڑھ کر ناشتہ کر سکتے ہیں ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ نے اور جو دوست میں چینل پر نئے ہیں تو یار چینل کو بھی سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو ملتے ہیں انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نیچ ٹائم بھی اچھا سا ریویو لے کے ہیں ناشتے کا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہماری یہ ناشتے کی جو ہے سیریز چال رہی ہے ہر سنڈے والے دن جو ہے ہم ایک بلوگ آپ کے لئے بناتے ہیں ناشتے کا نیچ ٹائم جو ہے انشاءاللہ نئی لوکیشن کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں اور تب تب کلی ہوکے تینک یو